سب دیکھنے اور سننے والوں کو محبت بڑا سلام پہلے مولانا سا کی بار جی مولانا پاکستان نے اور تو کسی چیز میں ترقی نہیں کی مگر جہالت میں ترقی ہم نے بڑی تیزی کے ساتھ کی اور ہماری یہ ترقی رکنی رہی ہمارے علماء جن کا کام تھا دین سکھانا انہوں نے لوگوں کو فتنہ اور فساد کا درست دینا شروع کر دی یہ جتنے لوگ ہیں کافی بڑا مجمع ہے وہاں میں ان کو بلایا کسی اور مقصد کے لیے گیا ہوگا اب اللہ بہتر جانتا ہے پھر اس میں جناب کیونکہ مسالہ کچھ نہ کچھ ڈالنا ہے اور جاہل لوگوں کو اس طرح کے نعرے لگانے کا شوق بھی ہوتا ہے تو جناب وہاں میں مولانا صاحب نے یہ کہا کہ قادیانی نے کروانی کرنے کی کوشش کی تو ہم لٹکا آگے راکھتے ہیں پاکستان میں کوئی قوانی نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے مجھے یاد ہے ایک صاحب کی ایک دن مجھے کال آئے وہ بھی احمدی تھے وہ کہنے لگے مجھے اپنا ملک اس لیے چھوڑنا پڑا کہ میرے اوپر ایک مقدمہ درج کیا جا کہ تم نے عید پہ کروانی دیئی ہے اچھا جی اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد جی علماء نے میرے خلاف پر چدر ذکروا دیا اور پھر مجھے جیل بند کر دیا گیا بڑی مشکل سے میری زمانت ہوئی اور پھر کسی طرح وہ کیس ختم ہوا یا کیا ہوگا خیر انہیں ملک چھوڑنا پڑا علاج یہ ہیں پاکستان کے کہ ہم لوگ ویسے تو آپ سب کے علم میں ہیں کہ صدقہ بھی کھا لیتے ہیں خریت بھی کھا لیتے ہیں پوری دنیا کا ہم نے پیسہ دینا ہے ہمارے عکمنان ہیں ہمارے علماء ہیں ان کو مانگنے کی عادت پڑی ہوئی ہے اور کوئی ایسی جگہ آپ کو میرا خیال ہے کہ نظر نہیں آئی جہاں پہ یہ مانگنے نہیں جاتے پھر اسی طرح قوم کو بھی مانگنے پہ لگا دیا ہوا ہے جو کوئی مانگ رہا ہے وہ ٹھیک ہے جو مانگ نہیں رہا وہ فراوڈ کر رہا ہے جو فراوڈ کر رہا ہے وہ بھی ظاہر ہے پھر دونمری کی طریقے کے ساتھ پیسے بنا رہا ہے پھر یہ علماء کی اگر حالت دیکھ لیں تو ان کو کہاں سے پیسے آتے ہیں اور کون ان سے اس طرح کی تقریریں کرواتا ہے یہ بھی سیاسی جماعتیں پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں تاکہ لوگوں کا دیان کسی اور طرف رہے یہ جاہل لوگ ہیں ان کو جس طرح مرضی لگا جو قوم ایک بریانی کی پلیٹ کے اوپر ایسے جپٹا مارے میرا خیال جیسے گد جپٹی ہے آپ دیکھ لیں جا کے ویڈیو موجود ہے وہاں پہ سوشل میڈیا پر ان کو جہاں مرضی لگا دو ان کو نہ اسلام کا علم نہ ان کو کسی اور چیز کا پتا نہ ان کو یہ پتا کہ جناب یہ جو کچھ آپ سن رہے ہیں مولانا صاحب کی زبانی اس کا مقصد صرف فساد پھلانا صرف فساد پھلانا اور کوئی چیز نہیں چوہتر سے پہلے کیاگر بات کرے کیونکہ ہم تو رسرچ کرتے ہیں میڈیا لے تو یہ احمدی اور دوسرے لوگ جو تھے اہل سنت شیعہ سب مل کر قربانی کرتے تھے ایک دوسرے کے گھر میں گوشتی بھیجتے تھے سب کھاتے تھے یہ جو مولوی تقریر کر رہی ہے جو سامنے مجمع کھڑا ہے میرا خیال ہے ان میں سے جو ان کے بڑے ہوں کے اکثر وہ ہو سکتا ہے کہ احمدیوں جب قربانی کرتے تھے وہ بھی گوشتات لیتے ہوں یا دیتے ہوں سارا کوئی چل دا چوہتر کے وال انہوں نے پھر اسلام پیش کیا جو ان کا تھا جو چوہتر سے پہلے کہا اسلام تھا اس کو پھر جناب کہا کہ یہ ٹھیک نہیں چلا کیونکہ پاکستان میں اس طرح اگر اسلام پیش کریں گے تو پاکستان ترقی کرے گا ہاں پھر کی آپ نے دیکھا ایک سے ایک بڑا حرام کھوڑ وہاں پہ آپ کو ملے گا ایک سے ایک بڑا جہل ملے گا تعلیم یہ آتا بھی اور جس کے پاس تعلیم نہیں دونوں میار کے لوگ آپ کو جہل ملے گے یہ جو مجمع ہے میں کئی دہا بتاتا ہوں ان میں کوئی امیر لوگ تو نہیں آتے ان کے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا یہ میڈل کلاس لوگ ان کو مولوی استعمال کرتے مولوی استعمال کر کے ان کو فتنہ فساد پر اکساتے ہیں بعد میں ان سے کوئی غلط کام کروا کے یہ بچارے جیل میں چلے جاتے ہیں مولوی اپنے کار چلا جاتا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ کتنے لوگوں کو انہوں نے اس راستے میں لانے کے بعد سزائے دلوائی جیلوں میں ڈالنا یہ پچھلے دنوں سرگودہ کا واقعہ ہے وہ پکڑ لو پکڑ لو پکڑ لو پانچ چار سو بندوں کے خلاف وہ پرچہ درج ہوا ہے ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں یہ آپ گھر کس طرح چلیں گے یہ بھی کسی کو پتا ہے اتنی اقلنی قوم میں اتنی جاہل قوم بنا دی گئی ہے کہ اگر میں جیل میں چلا جاؤں گا تو میرے پچھلوں کا کیا بنے گا پھر قرائم مڑتے ہیں بچوں برباد ہو جاتے ہیں بچیاں جو ہیں وہ برباد ہو جاتی ہیں ان کی خواہشیں ہوتی ہیں باپ جیل میں چلا گیا جس مذہب کے لیے نام پہ باپ جیل پہ گیا اس مذہب کا بچوں کو پتا ہے یعنی وہ بٹک گئے ان کی زندگی برباد ہوگی یہ دیکھ رہے جا کے آب تو قربانی دینی احمدیوں نے ہے وقرہ خریدنا انہوں نے ہے پیسے انہوں نے دینے ہیں ثواب ان کو ہونا ہے یا نہیں ہونا اللہ بہتر جانتا ہے یہ تو ہر بندے کو پتا ہے مگر اس طرح کے فتنہ اور فساد پھلانے علی علماء کے خلاف کوئی گورنمنٹ ایکشن نہیں لے گی مذہب کے نام پہ ان لوگوں نے ملک کا وہ حشر کیا کہ آپ سوچ نہیں سکتے آپ جہاں جائیں اس طرح کے علماء آپ کو ملے گی کوئی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے کوئی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے آپ حیران رہ جائیں گے کہ پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا وہ مولوی صاحب شزان پر لیکچر دے رہے تھے اور پھر ان کی ویڈیو پار آئی وہ سامنی دکان سے جا کے شزان پی رہے تھے تو کسی رہا کہا مولانا صاحب ہے یہ شزان پر لیکچر کہتا ہے یہی خالص ہے اور وہ تو لوگوں کے لئے ہوتے ہیں لیکچر تو جناب میں نے پاکستان میں جو حالت دیکھی ہے کہ لوگوں کے اوپر جب وہ قرمانی دیتے ہیں پولیس کا چھاپا پڑا پولیس کو بھی ہوشکہ ناخن لینے چاہیے یہ کس قانون میں کس سائن میں لکھا ہوا ہے آپ نے پہلی چیزو یہی ہے کہ یہاں پہ دوسرے اسلامی ممالک میں ہر جگہ پہ کسی کو کوئی پرابلم نہیں کوئی قربانی دے رہا ہے یہ حاجے پہ جاتے ہیں بے شمار لوگ آپ کو پتہ احمدی بھی جاتے ہیں دوسرے بھی جاتے ہیں وہاں بھی قربانی دیتے ہیں سعودی عرب کو تو کوئی تکلیف نہیں مگر آپ کو تکلیف ہے سوچنیل ہی بات ہے یہ دوسرے عرب ممالک ہے یہ افریقہ ہے یہ اورپ ہے ہر جگہ پہ کسی کو کوئی پرابلم صرف یہ پاکستان کے علماء کو فتنہ پھلانے کے لیے موقع ملنا چاہیے اور ان سے کوئی آپ اچھی بات نہیں سنیں گے مجھے بتا دے ایک محلوی بھی مہا پاکستان پورے میں آپ ڈون کے دیکھیں جس کو نبی پاکستان سلیم کے اسلام کا علم جتنا نقصان اسلام کو ان علماء نے پہنچایا میرا خیال کسی دشمن کی ضرورت نہیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں انہوں نے مذہب کے نام پہ ایسی تفریق ڈالی وہاں پہ لوگوں میں نفرت کا ایسا بیج بویا کہ پاکستان کی جو حالت بنی ہوئی ہے نہ ہم مذہب کو سمجھ سکے نہ ہم سیاست کو سمجھ سکے نہ ہم کسی اور چیز کو سمجھ سکے نہ انسانیت کو سمجھ سکے یہاں پہ پاکستان میں آئے دن ایسے جرائم ہوتے ہیں کوئی بچوں کے ساتھ مولوی پر اس میں تقریر نہیں کرے گا کسی مدر سے ہمیں بچی کے ساتھ ظلم ہو گیا بچے کے ساتھ ہو گیا زیادتی ہو گی اس میں یہ جلوس کٹھا نہیں ہو گیا غیرت مر چکی ہے جس چیز پہ انہوں نے کٹھا ہوگے جلوس نکارنا ہے وہ چیزیں ان کے اندر سے دفن ہو چکی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان کو آندے بہرے گنگے بنا کے یہ مولوی اس طرح کی تقریریں کر کے فتنہ فساد بلاتے ہیں اب یہ قربانی آ رہی ہے مل جل کا خوشی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ خوشی شیئر کرے یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ انگلینڈ میں عید کا موقع آو کوئی بھی ہو دوستوں کو بلاتے ہیں اس میں کئی دوست ایسے ہوتے ہیں اس مذہب کے نہیں ہوتے مگر وہ ایک دوسرے کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں یہ تو سارا اسلامی مذہب چال رہا ہے قربانی تو اسلام کے مکم پر چال رہی ہے سب کچھ تو جناب یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے کیونکہ وہ خود اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ کسی سے پوچھ سکے ان کو اپنا نہیں پتا کہ کب ہم نے چلے جانا ہے کتنے دن کے مہمال ہیں جو لوگ ان کو لے کے آئے ہیں وہ بھی صبح سے شامل تک جھوٹ بولتے تو ان کی صلاح کس نے کرنی ہے وہاں پہ جھوٹ بولنا سواب سمجھا جاتا ہے پاکستان میں سچ بول لیں ملہا وہاں پہ رہی نہیں سکتا اس کا کیا کام ہے سچ بول لیں ملہا پہ رہے آپ ایک بندہ بھی دکھا دیں تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس طرف آپ نے کون کو لگا دیا ہے اس کے بعد آپ کربانی جو دیں گے وہ بھی پتہ رہی کیا بنے گا اللہ کی راہ میں جس طرح آپ نے ابھی یہ تماشے شروع ہو جانے ہیں کسی نے کچھ کرنا کسی نے کچھ ویڈیو ڈالنی کسی نے کچھ کہ میرا یہ کربانی کا جانر جو اپرا قیمتی ہے اتنے میں ہے اس کو یہ کیا وہ کیا سب دکھاوا سب دکھاوا اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے یہ جو دکھاوے کا اسلام مولویوں نے شروع کیا ہوا ہے یہ وہ حقیقی اسلام نہیں میں آپ کو بتا دی نظرین میرے خیال میں ہر پاکستانی کے ازادی کے ساتھ اپنے مذہب اپنے فرقے کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق ہونا چاہیے باقی یہ مولویوں کو کنٹرول کرنا گورنمنٹ کا کام ہے مگر گورنمنٹ کی یہ حالت نہیں ہے چینل کو سبسکرائب کریں جوڑے نیمائی صاحب